اسلام علیکم ڈیئر بیورز امید ہے آپ ٹیک ٹاک ہوں گے ریسنلی جو بورڈ اگزام ہوا ہے اس کے امسی کیوز پر ہم سالف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے لیے آپ ہمارے چینلز سائنس لیپ اینڈ مارڈل کو سسرائب کریں سو بیفور ویسٹنگ ٹائم ہم ڈائریکلی امسی کیوز کے طرف جا رہے ہیں کلاس نائن کے جو امسی کیوز ہے اس پر ہمارے پاس ٹوٹر ٹویلف امسی کیوز ہے جو فرس امسی کیوز ہے جو فرس امسی کیوز ہے جو فرس امسی کیوز ہے جو ہیوی باڈی ہے اس کے اوپر تو اس میں کیا ہو جاتا ہے گریوٹیشنل پوٹنشن انرجی آ جاتی ہے ٹھیک ہے الیکٹرکل انرجی is related to the flow of charges تو یہ آپشن بالکل بھی کلاتا ہے ترمنیز is related to the heat تو دا بیسٹ آپشن یا کرکٹ آپشن ہمارے پاس کہا ہے گریوٹیشنل پوٹنشن انرجی ہے ٹھیک ہے اچھا وی فیل سیکنڈ انسی کیوز ہے وی فیل بریتنگ ڈیفکلٹیز ایٹ سی لیول ارد سرفس ہائی الٹیٹیوٹ اگر ہم اچھا بریتنگ کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس کیا ہو اکسیجن گیس ہو ٹھیک ہے تو اگر آپ دیکھیں اکسیجن گیس کے لیے یا کسی بھی گیس کو ضروری ہے کہ کیا وہاں پر گریوٹی ہو تو وہ زیادہ آویلیبل ہے جہاں پر گریوٹی کمزور ہوگی تو وہاں پر کیا ہوگی ہمارے پاس گیس بھی آویلیبل نہیں ہوگی یعنی اکسیجن بھی آویلیبل نہیں ہوگی تو سی لیول پہ اگر ہم دیکھیں سی لیول یا ارد سرفس یہ کیا ہے اس پہ ہمارے پاس بہت زیادہ اکسیجن پایا جاتا ہے اگر آپ ڈیزرٹ میں بھی جائیں تو ڈیزرٹ میں بھی اکسیجن ملتا ہے ٹھیک ہے سی لیول ارد سرفس تو ہائی الٹیچیوٹ جو ہے وہ ہم جیس طرح کہ ہم مری پہ جاتے ہیں یا اور بھی پہاڑی علاقوں میں جاتے ہیں تو وہاں پر اکسیجن کی کیا ہوتے کمی ہو جاتے ہیں بیکاوز ڈیو ٹو لو گریوٹیشنل جو ہمارے پاس کول ہوتا ہے یا گریوٹیشنل فورس کی وجہ سے ٹھیک ہے تو وہاں پر اکسیجن کی کمی ہوتے ہیں اچھا جو ترڈ ایم سیکیوز ہے دی کولن ایجن یوزڈ ان دا ریڈیئیٹر آف ویکلز جو ہمارے پاس ویکلز ہوتے ہیں اس کے ریڈیئیٹر میں ہم کولن ایجنٹ جو بیسٹ کولن ایجنٹ ہیں یا وہ کون سے استعمال کرتے ہیں ایئر استعمال نہیں کر سکتے ٹھیک ہے پیٹرول تو وہ ہم کیا کریں انجن میں استعمال کرتے ہیں ریڈیئیٹر تو کیا ہوتا ہے وہ ہیٹ لیتا ہے اور باہر کیا کرتا ہے مطلب انجن کو ٹھنڈا رکھتا ہے سیجن کو بھی استعمال نہیں کر سکتے سو واتریز دی بیسٹ اپشن سیکنڈ جو بیسٹ پروپٹی ہے مطلب کہ وہ زیادہ ہیٹ لیتا ہے اور اپنا ٹمٹریچر کم بڑھاتا ہے ٹھیک ہے سو واتریز دی بیسٹ اپشن کہ ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں پیور واتر اچھا انہیٹنگ فورٹیم سے کیوز ہے انہیٹنگ دی سالیٹس ویچ ہیپنن تو دی انرڈی اینڈ سپیڈ آف ایٹس ایم جب کسی بھی سالیڈ کو ہیٹ اپ کرتے ہیں تو اس میں کیا ہو جاتا ہے اس کی انرڈی ایٹم کیا کرتے ہیں ہنڈی ایک سپیڈ آف ایٹس 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 ایٹ اس کے درمیان ہمارے پاس کیا ہو ہم بتاؤ ہمیں انگل بتاؤ تو اگر ہم فرمولے کی طرف چلے جائیں فرمولہ ہمارے پاس تیٹا ایز ایکل ٹو تیٹا ایز ایکل ٹو ٹینجنٹ انورس ہمارے پاس جو ایف 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 ایک کمپوننٹ ہے ٹیک ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے فرمولہ ہے تو اس فرمولے میں اگر ہم دونوں کمپوننٹ جو ہے وہ پوٹ کر دیں اور پھر اس کا ہم ٹینجنٹ انورس لکھار چلے ہمارے پاسم کمپوننٹ ہے وہ ایکل ٹو 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 ٹا ٹو 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 ٹھولئی ڈیسم سکس نیونٹن تو یہ دو ہمارے پاس کیا آ رہے ہیں یہ نیوٹن اگر اس کو ہم سالف کر دیں تو ہمارے پاس انگل جو آ رہا ہے وہ آئے گا سکسٹی ڈگری تو سکسٹی ڈگری کیا ہے ہمارے پاس یہ جو دو فورجز ہیں اس کے درمیان انگل کیا آ رہا ہے سکسٹی ڈگری آئے گا ٹھیک ہے سر ان ایڈور سکس ایمزی کی وجہ ان ایڈور ایکسز آف روٹیشن لائز ٹھیک ہے جو ڈور ہوتا ہے ایکسز وہ پانٹ ہوتا ہے جس کے ایردگیت باڈی جو ہے وہ روٹیٹ ہو جاتے ہیں اگر ہم دور میں دیکھیں تو باڈی کیس چیز پانٹ کیلی کیا ہو جاتی ہے روٹیٹ ہو جاتی ہے تو ہمارے پاس کیا ہے وہ جو ایکسز ہوتا ہے یا اس کا وہ پارٹ جو مویبل ہوتا ہے یہاں پر ہم نے قبضی وغیرہ لگائے ہوتے ہیں ہنجز آف دی ڈور ایکسز آف دی روٹیٹر ہنڈل آف دی ڈور سینٹر آف دی ڈور اور باٹر آف دی ڈور یہ ہمارے پاس نہیں ہے سینٹر میں بھی نہیں ہو سکتا ہنڈل آف دی ڈور بھی نہیں ہو سکتا باٹر آف دی ڈور بھی نہیں ہو سکتا ہنجز ہمارے پاس کیا ہے اگر ہم دور میں دیکھیں وہ پارٹ جو کیا ہے مویبل ہو یا جس پانٹ کیلی کیا ہو جاتا ہے گھومتے ہیں ہنجز ہم اس کو کہتے ہیں جو ہم پر قبضی لگے ہوتے ہیں سو وہ پوائنٹ ہے جس میں کیا وزاعت تک ہے یہ گھومتے ہیں سو بیسٹ آفشن ہیز دین آف دی ڈور اگر آپ کسی بھی جی ویل ہمارے پاس زمین پہ کیا ہے نائن پوائنٹ ایڈ ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اگر ہم مون پہ جائیں گے تو وہ سکس گنہ جو ہے وہ کیا ہو جائے گی کم ہو جائیں گی تو آرت پہ جو گریوٹیشنل ایکسیلریشن ہے وہ سکس گنہ جو ہے وہ یعنی ایچھے پہ ہم ڈیوائٹ کریں گے اتنا کم ہو جائے گی مطلب کسی بھی چیز کا اگر وہاں پر فورس ہے وہ لگ رہا ہے اگر ترٹی نیوٹن ہے آرت پہ اگر کسی چیز کا ویٹ ترٹی نیوٹن ہے تو ہم کیا کریں گے اگر وہی چیز کو ہم مون پہ لے جائیں گے تو وہاں پر کیا ہو جائے گا سکس گنہ کم ہو جائے گا سو ایڈ دا سرفیس آف دی مون دی ویلیو آف جی ڈیکریز بائی سکس ٹائم یا ہم کیا کریں گے کہ اس کی جو ارت کی جو گریوٹی ہے تو اس کو چھے پہ ڈیوائٹ کریں گے سو دا بیسٹ اپشن ان ایم سی کیو سیون ایز جی وان آور ون بائی سکس ٹھیک ہے اچھا اے ویمن یا وومن جو ایموز کرتے ہیں بی بی کارٹ فورٹی میٹر اپلائنگ فورس آفو ہنڈر نیوٹن تو یہ کیا دیکھتے ہیں ایک بی بی کو اٹھا رہی ہے اور ایک کارٹ وغیرہ ہے مطلب جو جس کو ہم کیا کریں بچوں کو بٹھاتے ہیں ایک مشین وغیرہ ہوتے تو اس میں یہاں فورٹی نیوٹن فورس آپ نے لگایا تو ورک کا جو فرمولہ ہے وہ فورس مٹیپلائیڈ بائی ڈسپلیسمنٹ تو ہم سمپل ہی کیا کر سکتے ہیں ہنڈر نیوٹن کو مٹیپلائی کریں گے فورٹی کے ساتھ تو ہمارے پاس کیا آ رہا ہے یہ آ رہا ہے یہ دو آپشن نہیں آ رہے ہیں کیونکہ یہ بہت کام ہے یہ ڈیویجن سے آ رہے ہیں سو دیز آر دی بیسٹ آفران ہمارے پاس فور اپشن ہے اس میں بیس کو دیکھیں تیم پریچر ہمارے پاس بیس اینٹ ہے اس کا اینٹ کیا ہے کیا ہے کلون ہے پریشر یہ بھی بیس اینٹ نہیں ہے اور پاور جو ہے وہ کیا ہے ہمارے پاس وہ بھی ڈیرائیڈ وینٹ ہے وارک پر وینٹ ٹائم اور جو ہے وہ فورس مٹیپلائی بائی ڈیسپلیسمنٹ آیا تو یہ بھی کیا ہے دیز تری آر وہ کیا ہیں ڈیرائیوڈ ہے اور یہ کیا ہے ہمارے پاس بیس ہے ٹھیک ہے دیز سپیڈ آف ای بوڈی از انورسلی ڈیوائیو ہمارے پاس کیا ہے کس کے ساتھ کیا ہے انورسلی ریلیٹ ہے انورسلی کا مطلب ہے ایک ہم ایک چیز بڑھاتے ہیں دوسرا کیا ہو جاتا ہے کم ہو جاتا ہے تو اگر ہم سپیڈ کے فرمولے کو دیکھیں سپیڈ کا جو فرمولہ ہے وہ ہے ڈیسٹینڈ سپیڈ is equal to ڈیسٹینڈ ڈیوائیوڈ بائی ٹائم سو اگر ہم دیکھیں تو سپیڈ کے ساتھ ٹائم کا انورسلی ریلیٹ ہے ڈیسپلیسمنٹ کے ساتھ کہیں دیجئے کہ ڈیریکلی ہوتا ہے ماس کے ساتھ جو ہے وہ اس کا ڈیریکلی ریلیشنشپ اس طرح نہیں ہے فرمولے میں سو ٹائم کے ساتھ اس کا انورسلی ریلیشنشپ ہے سو دہ بیسٹ آفشن یا the correct option is a time اچھا a body moves along a circular path the direction of centripetal acceleration centripetal جیسے کہ نام سے زیادہ centripetal means center seeking یا center کے طرف تو اس کا نام سے بھی ظاہر ہے کہ اس کا کیا ہوگا center کی طرف ہوگا away نہیں ہوگا this is called centrifugal force میں وہ ہوتا ہے اور tangent to the circle یہ بھی نہیں ہوتا ٹھیک ہے perpendicular to the circular path یہ بھی نہیں ہے so the best option is equal to کہ وہ سوڈوارڈ سینٹر ہوگا اچھا this speed of a object moving in a circular path of radius 5 meter ہے اور اس پاس central acceleration جو ہے وہ یہی ہے تو اس کا speed کتنا ہوگا اس کے لئے ہم جا رہے ہیں ہمارے پاس کہیں ہمارے پاس فرمولا جو ہے وہ par centripetal force ہے وہ a c is equal to v square divided by r تو ہمیں چاہیے v ہم کیا کریں گے v square کو ادھر لے آئیں جائیں گے اس کو ادھر multiply کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا a c divided by multiplied by r ٹھیک ہے اب ہمارے پاس v square ہے to taking square root آنا both sides تو یہ کیا ہو کینسل ہو جائے گا فرمولا یہ آ رہا ہے کہ so this will comes as acceleration multiplied by radius آ دیار تو اس میں ہم putting کریں گے ہمارے پاس جو given data ہے کہ وہ radius ہمارے پاس 5 ہے اور centripetal force 20 ہے تو ہم کیا کریں گے پہلے ہم 5 multiplied by 20 کریں گے تو یہ آ رہا ہے تو اس کو ہم یہ آ رہا ہے ہندرٹ اور ہندرٹ کا اگر ہم وہ نکالیں گے اس کو root نکالیں گے تو کیا آ رہا ہے ہمارے پاس 10 v ہے تو آ جائے گا meter per second so these are the best option ہمارے پاس یہ ہے so the speed of an object moving in the instantaneous acceleration جو ہے وہ یہی ہے 5 meter per second یہ بھی نہیں آ رہا 10 meter per second is the best option by using these methods یہ ہمارے پاس کیا ہے اس کا method ہے so dear guys یہ تھی ہمارے پاس کلاس 9 کے امسی کیوز امید ہے آپ نے گین کیا ہوگا کسی بھی problem ambiguity کے لیے ہمارے channel کو subscribe کریں comment کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم کیا کریں بروقت آپ کو response دیں گے thank you اللہ حافظ